میرے سکول کے زمانے کے بعد ان دنوں گرمیوں کی چھوٹیاں چل رہے تھے ہم کچھ کلاس فیلوز میں مل کے چھوٹیوں کا ہومورک ایک ساتھ کرنے کا پلان بنایا اور یہ تیپ آیا کہ ہر دوست کے گھر الگ الگ دن جمع ہوں گئے اور اس طرح ہم لوگ اپنا ہومورک کمپلیٹ کر لیں گے تو اسی چھوٹیوں کے دوران میری باری آئی تو سارے دوست میرے گھر جمع ہوئے گرمیوں کی چھوٹیاں تھی تو اسی مناسبت سے میں نے لیمو والے روح افزا روح افزا تو آپ نے پی ہوگی نا یا نورس جو بھی ہے وہ بنوائی اور ان کی خدمت میں پیش کر دی وہ چسکیاں لے کے پیتے رہے اور آدھا پونہ گھنٹا بیٹھے اور پھر چلے گئے لیکن کچھ ٹائم کے بعد جب میری دوبارہ باری آئی تو بہت کم دوست آئے تعداد میں اس وقت میں نے اتنا نوٹس نہیں لیا جب کچھ دنوں کے بعد سکول کھلتے ہیں تو منظر ہی کچھ الٹا ہو چکا تھا میرے خلاف کیمپین شروع کی جا سکی تھی اور میرے بارے میں یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ فوات کو مہمانداری نہیں آتی سلیکہ نہیں آتا اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جائے کچھ دوست ایسی باتیں کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اتنی دور سے اس کے گھر گئے اور اس نے ہمیں روح افزا پر ٹرخا دیا چائے تو پوچھی نہیں تو سموست و دور کی بات ہے ہمیں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا میں نے خانخواہ ناراض کی پال لی ہے اس وقت جو بات میں نہیں جانتا تھا وہ یہ کہ چائے ہماری ڈیلی لائٹ میں اتنی رچ بس گئی ہے کہ اس کے بغیر مہمانداری کا تصور ممکن نہیں ہے آج یہ حالت ہے کہ ہماری رگوں میں خون کے بجائے شاید چائے زیادہ دوڑ رہی ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے بات حیرت انگیز ہوگی کہ سو دیڑ سو سال پہلے کے ہندوستان میں عام لوگوں کے چائے پینے کا کوئی تصور موجود نہیں تھا اور لوگ عام طور پر صبح اٹھ کر رات کا کھانا بچا ہوا کھاتے تھے کام پر چلے آتے تھے اسی طرح کہ گھر میں مہمان آ جائے تو لسی وغیرہ پلاتے تھے کھانا کھلاتے تھے رخصت کر دیتے تھے تو پھر سوچنے کے بعد ہے چائے ہمارے ہاں آئی کیسے اور کیسے کس وائرس کی طرح ہماری سوسائٹی کی رگ و پہ میں سرائیت کر گئی ویسے تو ہم اپنی ہر برائی اور خامی کا ذمہ دار ویسٹ کو پھیراتے ہیں جو کبھی صحیح بھی ہوتا ہے وہ کبھی غلط بھی لیکن کم از کم چائے کے معاملے میں واقعی ذمہ دار انگریز ہی ہے تو پھر میں نے بھی اکل کے کچھ گھوڑے دوڑائے اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھائی یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تو معلوم ہوا اور دراصل انگریزوں نے چین سے چائے امپورٹ کر کے دنیا کے مختلف حصوں میں بیچنا شروع کر دی تھی لیکن انہیں اس بات کا دکھ تھا کہ اس پر ابھی تک چین کی جارہ داری کیوں ہے اٹھارہ سو ستر میں انگلستان میں بکھنے والی نائنٹی پرسنٹ چائے چین سے آتی تھی اور اس کی قیمت چاندی کے سکھوں میں کنورٹ کر کے یورپ سے نکلتی تھی اور پھر چین کی تجوریوں میں بند ہو جاتی تھی پھر انگریزوں نے وہ حل نکالا جسے کوپریٹ ہسٹری کی سب سے بڑی چوری کا جاتا ہے انہوں نے 1848 میں روبرٹ فوچیو نامی ایک جاسوس چین بھیجا جس نے چائے کے بنانے والا راز صدیوں پرانا راز چوری کر لیا اور چند برسوں کے اندر اندر اس کی مدد سے ہندوستان میں چائے اگانا شروع کر دی لیکن اب بھی ایک مسئلہ تھا چائے چند سالوں کے اندر اندر انگلستان کی نیشنل ڈرنگ تو بن گیا تھا اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی پاپولارٹی خاصی کر چکا تھا لیکن روایت کے مارے ہندوستانی اسے زیادہ لفٹ نہیں کروا رہے تھے اور وہی اپنے لسی چھاچ اور شربت وغیرہ بدستور پی رہے تھے لیکن انگریز آخر انگریز انہوں نے اس کا بھی توڑ سوچا اور وہ منصوبہ شروع کیا جسے سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کا the most orderly marketing campaign سمجھا جاتا ہے اور اس campaign کے تحت 20th century کے شروع میں لگ بگ شروع میں چائے کے traders ہندوستان کے کونے کونے میں چائے کی پتی چولا اور پیالیاں لے کر پھیل گئے وہ محلہ محلہ جاتے تھے لوگوں کو چائے بنا کر مفت پلاتے تھے انہوں نے اس پر بس نہیں کیا بلکہ وہ پردے والے علاقوں میں بھی جاتے تھے اپنے ساتھ عورتیں لے کر جاتے تھے جو گھروں کے اندر جا کر ladies کو چائے بنانے کا طریقہ سکھاتی تھی اور چائے کے پتیوں کے پیکٹ اور پیالیاں مفت دے کر آتے تھیں اگر اس پر بھی کسی کو heroine کے بپاریوں کا طریقہ کاریاد آ جائے نا تو بیجا نہیں ہوگا کیونکہ چائے کا اہم component کیا ہے caffeine اور caffeine اس حد تک نشہ آور compound ہے کہ اگر کوئی اس کا addict ہو جائے تو پھر وہ بغیر چائے کے گزارہ نہیں کر پاتا بلکہ اس کے سب میں درد شروع ہو جاتا ہے this is a common knowledge actually میری بیگم کے ساتھ بھی کئی بار ہوتا ہے اس کے ساتھ چائے کے traders نے کپڑے کی ملوں کوئلے کی کانوں اور دوسرے عوامی مقامات پر چائے کے کھوکے قائم کرنا شروع کر دیئے اور وہاں سے چائے پیچنا شروع کر دیئے اور اسی دوران اندوستان کے کونے کونے میں ریلوے کا جال تو بچھایا جا ہی چکا تھا دیکھتے ہی دیکھتے ریلوے سٹیشنز پر ہندو پانی اور مسلم پانی کی آوازوں کے ساتھ ساتھ گرم چائے گرم چائے کی آوازیں لگنا شروع ہو گئی تھی انگریزوں کی اس کمپین کا بہت significant impact ہوا اور 1940 کے آتے آتے چائے اتنی عام ہو گئی تھی کہ مولانا ابو الکلام ازاد کو 1994 میں اپنی کتاب غبار خاطر میں لکھتے وقت اس پر کئی صفحے کالے کرنے پڑے ہیں اب مولانا ابو الکلام کا ذکرہ ہے تو ایک innovation کی بات ضروری ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ ہندوستان کے لوگ چائے نہیں پیتے بلکہ چائے کے نام پر پتلا حلوہ کھاتے ہیں اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے اور اس کا اندازہ مجھے اپنی professional life میں ہوا جب چو جوانامی ایک چینی میرے دوست بنے وہ ریڈیو چائنے سے بھی واپس تھے اور پشتو زبان میں مہارت حاصل کرنے کی وجہ سے پاکستان آئے ہوئے تھے ایک دن وہ میرے گمر میں تشریف لائے اور مجھے چائے کا already experience ہو چکا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تو اس کا ازالہ کرنے کے لیے میں نے انہیں الائچی والی دودھ پتی بنا کر اس توقع سے پیش کی کہ وہ دار دیے بغیر نہیں رہ سکیں گے میں نے کس کس کو پسند ہے دودھ پتی چائے وہ بھی الائچی اور ادرک والی I love it لیکن آپ کو یہ بات بتاتوں کہ چینی بہت مینرز والے لوگ ہوتے ہیں چو صاحب نے ایک گھونٹ لیا پھر چائے کی پیالی کے اندر جھانکا اور بڑے تمیز سے پوچھنے لگے یہ کس قسم کا شربت ہے میں نے کہا ارے واہ آپ تو چینی ہو کر چائے کو ہی نہیں پچانتے میں نے تو سنائے کہ آپ کی ایجاد ہے یہ یہ سن کر مسٹر چو نے میری طرف دیکھا اور ایک گھونٹ بڑا اور مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے پیالی میز پر رکھ دی پھر انہوں نے بھری اس کے بعد بولے آپ کے بعد ٹھیک ہے ہم چینی ہزاروں سالوں سے چائے پی رہے ہیں لیکن اس دوران ہمیں کبھی بھی اس کے اندر وہ چیزیں ملانے کا خیال نہیں آیا جو آپ نے اس پیالی میں ملا رکھی ہیں ہم چائے کو بہت سیریس لیتے ہیں اب اگر میں چین واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہاں چائے کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے تو پتہ نہیں وہ لوگ کیا سوچیں گے سنجیدہ ہونے کی باری اب میری تھی میں نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگا کہ کسی کو چاہے دو تو پرابلم نہ دو تو پرابلم بندہ آخر کرے تو کرے گیا پھر آپ مجھے بتائیے آپ کو کس قسم کی چائے پسند ہے دودھ پتی لائچی والی کارڈمم والی بہت قسم کی چائے ہوتی ہیں رویل چائے مغلی چائے پھر نہیں کیا کیا چائے ہوگی لیکن مجھے تو دودھ پتی بہت پسند ہے اور ساتھ ساتھ جو کرنچی پرادے ہوں آئے ہائے چائے پرادے کا تو مدائی کچھ ہو رہے ہیں تو بھائی کیا سا لگا میرا ویڈیو آپ کو اگر اچھا لگا اور اس طرح کے مزید ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پر بات کروں تو آپ مجھے ٹاپکس بیجیے کومنٹس کے ذریعے یا انسٹاگرام پر مجھے فولو کیجیے مجھے ڈی ایم کیجئے میں ضرور ویڈیوز بناوں گا آپ کے ریکویسٹ پر اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اس کو لائک کیجئے شیئر کیجئے فرنڈ فیملیز کے ساتھ اور اگر آپ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ بہت خیال رکھ لے گا سٹے سیف سٹے ہوم خوش رہیں السلام علیکم بائی موسیقی